بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اقسام کے سلسلہ میں تین قسموں کا تذکرہ گزشتہ برسوں میں ہو چکا ہے شرق کی پہلی قسم ہے شرق فی ذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا اور شرق کی دوسری قسم ہے شرق فی الدعا یعنی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے یہ شرق فی الدعا ہے اور شرق کی تیسری قسم ہے شرق مالی شرق فیلی یا شرق بالمال اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا اللہ کے سوا کسی کے نام کی منت ماننا چڑھاوا چڑھانا یہ ہوگا شرق شرق بالمال یہ شرق فی الدعا اور شرق مالی یہ دونوں شرق اس عقیدے سے فوٹتے ہیں کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں اور جس کے نام کی نظر نیاز منت میں دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اس عقیدے سے یہ دونوں شرق پھوٹتے ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے وہ عالم غیب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ شرق کی چوتھی قسم ہے اور اس کا نام ہے شرق فی ال علم شرق فی دعا شرق فی المال اور شرق فی ال علم یعنی اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مجھے غائبانہ دیکھتا ہے میرے حالات سے واقف ہے اور میں اس سے چھپ نہیں سکتا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا شرق فی ال دیکھیں اگر غیر اللہ کو پکارنے والے کا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے کا اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکاریں نہیں سنتا اس کو میرے پکارنے کا علم کوئی نہیں اور اس کو میری نظر نیاز منت چڑھاوے کا پتہ نہیں ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہو تو پھر پکارے کیوں اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو میری نظر و نیاز کا پتہ کوئی نہیں تو نظر و نیاز دے کے ہوں لہذا یہ دونوں شرک شرک فی دعا اور شرک فی مال یعنی غیر اللہ کو پکارنا ان سے مدد مانگنا ان کے نام کے وظیفے پڑھنا ان کے نام کی دعائیاں دینا انہیں مصیبتوں میں پکارنا اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینا ان کی منتیں ماننا اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا یہ دونوں عقیدے شرکیہ اس تیسرے عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہے یہ بنیاد ہے شرک کے پھوٹنے کی اسی لیے توجہ کیجئے اسی لیے قرآن پاک نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے قرآن پاک نے مختلف صورتوں میں اور مختلف جگہوں پہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کے لوگو عالم الغیب صرف میں ہوں اس کو پھر پھر کے اللہ نے بیان کیا ہے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ نظریہ بٹھانے کی اللہ نے بھرکور کوشش کی ہے کہ غیب کا علم رکھنے والا ظاہر اور باطن کو جاننے والا یہ صرف میں ہوں کسی جگہ پہ فرمایا بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو کسی جگہ پہ فرمایا اور وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا کسی جگہ پہ فرمایا بے شک تُو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا اور کسی جگہ پہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ جو چیزیں تم سے غیب ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ذہن میں رکھئے گا علماء حضرات دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے جی اس سے تو کوئی غیب ہے کوئی نہ تو پھر اللہ کیسے عالم الغیب ہوا ذہن میں رکھئے عالم الغیب والشہادہ جو اے مخلوق کے لوگو اے لوگو جو چیزیں تم سے غیب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں میں سب کو برابر جانتا ہوں یہ مطلب ہے اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں یہ یہاں عالم الغیب اللہ کس حساب سے ہے جو چیزیں کس سے غیب ہیں جو چیزیں لوگوں سے غیب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے کسی جگہ پہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ کسی جگہ پہ فرمایا والللہ غیب السماوات والعرض یعنی اللہ نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے کسی جگہ پہ اللہ غیب کسی جگہ پہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيِّن عَلِيم کسی جگہ پہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور کسی جگہ پہ عالم الغیب والشہادہ کسی جگہ پہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والعرض یعنی مختلف انداز اختیار اور کترے سے لے سمندر تک اور زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اور پستیوں سے لے عرش کی بلندیوں تک اور ہشرات الارض سے لے حاملین عرش تک اور ما تحت السراء سے لے سرスト اور عدم سے لے وجود تک اور نیز سے لے حص تک اور عزل سے لے کر عبد تک ہر چیز کو میں جانتا ہوں میرے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے عزل میں کیا ہوتا رہا عبد میں کیا ہوگا عدم میں کیا ہوتا رہا وجود میں آکے کیا ہوگا جب چیز نیز تھی تو کیا تھا جب ہست ہو گئی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ذرہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اس کی ایک مثال دیتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے کہا انسان کیا ہے زمین کیا ہے آسمان کیا ہے سمندر کیا ہے سرئیہ کیا ہے ماتحت السرا کیا ہے حشرات الارض کیا ہے حاملین ارش کیا ہے امام راضی کہتے ہیں اگر کوئی ریت کا ایک ذرہ جو طوفان نو میں بچ گیا تھا جب نو علیہ السلام کا طوفان آیا اور ان کی کشتی پانی پہ چلنے لگی ریت کا ایک ذرہ اور مٹی کا ایک ذرہ اس طوفان نو میں باقی رہ گیاں جب پانی خوشک ہو گیاں امام راضی کہتے ہیں پھر ہوا چلی اور جھکھڑ چلا اور جھکھڑ نے اس ذرے کو اٹھایا اور کسی درخت کے پتے پہ لاکے ڈال دیا پت کتنی مدت اس درخت کے پتے پہ وہ ذرہ پڑا رہا پھر بارش برسنے لگی اور اس بارش کے کتروں نے اس ذرے کو اس پتے سے ہٹا دیا اور پھر زمین پہ گرایا پھر زمین کا پانی چلنے لگا اور اس نے اس ذرے کو کسی سمندر میں جا کے ڈال دیا اور سمندر پھر چلنے لگا سمندر نے پھر اسے سہرا پہ ڈال دیا اور سہرا نے پھر اس ذرے کو اڑایا کسی مکام پہ ڈال دیا مکام سے نکلا تو کسی چھت پہ ڈال دیا امام راضی نے کہا حضرت نوح کے زمانے کے طوفان کا مٹی کا ایک ذرہ جو اس وقت موجود تھا اگر آج بھی وہ دنیا میں موجود ہے اللہ اس کو بھی بہتر جانتا وہ کہا رہا کس جگہ رہا اس نے کتنی حالتیں تبدیل کی ہیں اس کو اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے علم کی وسط ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ مخلوقات کے پیچھے ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں قرآن اہل علم نے کہا عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے سب کی حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس مسئلے پر اللہ نے بہت زیادہ زور دیا غالباً اللہ دو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے میرے خیال میں ایک تو یقیناً یہی بات ہے دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے اللہ اس بات کو کیوں بیان کرتے ہیں ایک بات تو ہی اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں اوے لوگوں مسئیبتوں میں پکارو تو صرف مجھے پکارو اوے لوگوں دعائیں دو تو صرف میرے نام کی دو اوے لوگوں دعائیں مانگو تو صرف میرے دربار میں مانگو اوے لوگوں مسئیبتوں میں تکلیفوں میں پکارو تو مجھے پکارو اس لیے کہ جو زبان سے تو الفاظ ادا کرتا ہے وہ تو رہے اپنی جگہ پہ میں تیرے دلوں کی دھڑکنیں بہتر جانتا ہوں میں تیرے دل کے راز جانتا ہوں میں تیرے دل کے بھیج جانتا ہوں میں صرف سے واقف ہوں لہذا مجھے پکارو میرے نام کی نظر و نیاز دو میں تیرے حالات سے واقف ہوں ایک بات تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اور دوسری بات اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اوے کلمہ پڑھنے والے میری ذات سے ڈرہ کر اگر تو چھپ کے بھی گناہ کرنا چاہتا ہے میں وہاں بھی تجھے دیکھتا ہوں اللہ یہ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ظاہر تو تُو گناہ نہیں کرتا لیکن بند کمروں میں جا کے جب تُو گناہ کرنے لگتا ہے تو تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو میرے نظروں سے چھپ گئے ہیں نہیں اس کا معنی میں نے کئی دفعہ کیا اور ہر دفعہ بندہ مانع کرتا ہے تو نیا سرور آتا ہے اللہ کا قرآن جو ہوا اللہ کی کتاب جو ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اے میرے بندے اگر تُو زور سے بات کرے اگر تُو زور سے بات کرے تُو مجھے بلند آواز سے پکارے تو برابر ہے کیوں؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ تعالیٰ تو راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ مخفی چیز راز سے بھی زیادہ پوشیدہ راز سے بھی زیادہ مخفی راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز میں اس کو بھی جانتا ہوں مفسرین کہتے ہیں کہ راز تو وہ ہوا جو بندے کے دل میں آیا اور ابھی زبان پہ نہیں آیا زبان پہ آ گیا تو وہ راز راز نہ رہا دوسرے کو بھی پتا چل گیا راز وہ ہوتا ہے جو بندے کو خود پتا ہو اور کسی کو بھی پتا نہ ہو ابھی تک دل کے اندر ہو ابھی تک وہ بات زبان پہ نہیں آئی اس کو عربی میں سر کہتے ہیں ہماری زبان میں راز کہتے ہیں یا ہماری زبان میں اس کو بھید کہہ دیتے ہیں سر راز اور بھید جو بندے کے دل میں ہو اور زبان پہ نہ آئے مولا یہ تو راز ہو گیا یہ اخفہ کیا ہے راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز راز سے بھی زیادہ مخفی چیز جس کو تُو جانتا ہے مولا یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا راز وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر آ گیا تجھے اس کا پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا اور پھر یا مجھے پتا ہے یا تجھے پتا ہے یہ سر ہو گیا یہ راز ہو گیا اور راز سے بھی مخفی چیز یہ ہے وہ راز وہ بھید وہ سر وہ راز جو آج تیرے دل میں نہیں آیا دس سال کے بعد آئے گا پندرہ سال کے بعد آئے گا بیس سال کے بعد آئے گا پچاس سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا وہ بھید جو ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا بعد میں تیرے دل کے اندر آئے گا میں اس کو بھی اب جانتا ہوں یعلم سر و حقفہ میں بھید بھی جانتا ہوں دھیج سے زیادہ مخفی کوئی چیز ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں اللہ نے انداز بدل بدل کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کائنات کے لوگوں عالم الغیب ہے تو صرف ہو اللہ ہے تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے تو صرف ہو اللہ ہے چنانچہ دیکھئے ایک جگہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس چیز کو بیان کرنے لگئے ہیں صفحہ نمبر ہے تین سو چھے آسی تھوڑا سا آگے جائیے جی صورت کا نام ہے صورت سبا جی صفحہ نمبر ہے تین سو چھے آسی صفحہ نمبر تین سو چھے آسی بائیس ماں پارہ جی اور صورت سبا اور صورت سبا کی آیت نمبر دو آیت نمبر دو ہے جی مل گیا جی یا لمو ما یالجو فی الارزے وما یخرجو منہا کیسا انداز ہے سمجھانے کا میں نے کہا نا کہ اللہ ہر جگہ پہ انداز بدل دیتے ہیں اپنے علم کی وسط کو بیان کرنے کے لئے یہاں عجیب انداز اپنا لیے اللہ نے یا لمو اللہ جانتا ہے ما یالجو فی الارزے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اب زمین میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں مردے بیجو پانی یہ چیزیں زمین میں اندر جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں جانتا ہوں وما یخرجو منہ اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے زمین سے کیا نکلتا ہے اناج فصلے نباتات پانی مادنیات خزانے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اور اناج باہر نکلیں کونپلیں باہر نکل آئیں بیج کا سینہ چیر دیا ایک دانے کو پہلے ایک کونپل میں پھر کونپل کو پھوڑ کے ایک دانے کے ساتھ سو دانے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ چیزیں زمین کے اندر اترتی ہیں وما یخرجو منہا اور جو چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں وما ینزلو من السما میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو آسمان سے اترتی ہیں ملائکہ ہو گئے اپنے وقت پہ وحی ہو گئی کتابیں ہو گئی ملائکہ ہو گئے آسمان کا مینہ اگر اوپر کا کر لے ہر چیز جو سر کے اوپر عربی میں اس کو سما کہتے ہیں تو پھر بارش ہو گئی اولے ہو گئے برف ہو گئی اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بارش برستی ہیں اولے گرتی ہیں برف پڑتی ہیں فرشتیں اترتی ہیں وحی اترتی ہیں کتابیں اترتی ہیں ہر چیز کو جانتا ہوں وما یارو جو فیہ اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں کیا فرشتیں اترے پھر فرشتیں آسمان پہ چڑھ گئے ما یارو جو جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں کیا انسان کے آمال آمال سارے کس طرف جاتے ہیں وَإِلَيَّ يَسَعْدُ الْقَلِمُ تَيِّبُ سارے کے سارے تیب کلمیں میری طرف چڑھتے ہیں یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر عمل پیش ہوتے ہیں صبح و شام نبی پاک پر آمال پیش ہوتے ہیں اور لوگوں نے جھوٹی رویتیں گھڑیں سب سے پہلے یہ شیعوں نے رویت گھڑی اصول کافی میں کہ آمال جو ہیں وہ ہمارے اماموں پر پیش ہوتے ہیں ہمارے بارہ اماموں پر پیش ہوتے ہیں پہلے انہوں نے رویت گھڑی پھر خیر سے ہمارے سنیوں نے گھڑی کہ نبی پاک پر آمال پیش ہوتے ہیں یہ پہلے شیعوں نے گھڑی ہمارے بارہ اماموں پر پیش ہوتے ہیں انہوں نے گھڑی کہ نبی پاک پر آمال پیش ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آمال کرتے کس کے لئے ہو تو پھر پیش کس پر ہونے ہیں کرتے اللہ کے لئے ہیں پیش نبی پاک پر ہوتے ہیں اکل نوات مارو فطری علماء کو کیا ہوگے تماشا بنا دیا علماء نبی پاک پر اعمال پیج ہوتے ہیں نبی پاک پر اعمال پیج ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں قلم طیب قرآن دیکھو قرآن دیکھو پھر صورت حود میں اللہ نے فرمایا یہ صورت حود میرے سامنے اور صورت حود کی آخری آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لئے ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی کیا مطلب زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے وَإِلَيَّ وَإِلَيَّ يُرْجَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ يُرْجَهُ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الْأَمْرُ كُلُّهُ الْأَمْرُ سارے کے سارے معاملے سارے کے سارے کام کس کی طرف لوٹتے ہیں وما یار و جفیہ اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں وہو والرحیمو اور وہ ہے رحم کرنے والا الغفورو بخشنے والا اب آگے جائیے آگے اللہ نے ایک اور انداز اپنا لیا ہے لیکن درمیان میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہتے ہیں کافر لاتاتین السا قیامت نہیں آئے گی مشرقین مکہ کہاں کرتے تھے مشرقین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے یوں ہی یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا کہتے ہیں کافر لاتاتین السا قیامت نہیں آئے گی کل دے جواب میرے پیغمبر اب نبی پاک کی زبان سے جواب دلوایا اور بڑا خوبصورت جواب دلوایا بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھ کے بڑا خوبصورت جواب ہے دے میرے پیغمبر جواب بلا کیوں نہیں آئے گی تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ مجھے میرے رب کی قسم ہے ضرور آئے گی وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ مجھے میرے رب کی قسم ہے دے جواب میرے پیغمبر قسم اٹھا کے ان کو یقین دلا دے جواب میرے پیغمبر کیوں نہیں آئے گی ضرور آئے گی وَرَبِّي لَتَعْتِيَنَّكُمْ مُجھے میرے رب کی قسم ہے لَتَعْتِيَنَّكُمْ قیامت ضرور آئے گی عالم الغیبے میرا رب وہ ہے جو عالم الغیب بھی ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے عالم الغیبے جس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ رب عالم الغیب ہے کیا میں نہ کریں گے ایک ذرہ برابر فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِلْ عَرْضِ فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِلْ عَرْضِ اور زمین میں اللہ سے کوئی غیب نہیں مسکالو ذرہ تن اپنی زبان سے کہو آگے جو لفظ آرہا ہے اس سے بھی عجیب ہے ایک ذرہ برابر ایک ذرہ برابر اللہ سے آسمانوں میں زمین میں کوئی چیز غیب نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ظَالِكَ اوے ذرہ تو پھر کچھ بڑا ہوتا ہے ذرہ سے بھی کم چیز وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ظَالِكَ اور نہ کوئی کم اس ذرہ سے وَلَا أَكْبَرُ اور نہ کوئی بڑی اس ذرہ سے اللہ فِي کتاب مبین مگر یہ ساری باتیں علمِ الٰہی میں موجود ہیں ہمارے پاس ہے ان کا علم ایک ذرہ آسمانوں میں اور زمین میں ایسا نہیں جس کو ہم نہ جانتے ہوں اب اللہ نے انداز بدل کے لوگوں کو بتایا لوگوں عالم الغیب ہوں تو صرف میں ہوں ایک اور جگہ دیکھیں اس میں ایک اور انداز اپنایا گیا صفحہ نمبر تین سو بہتر ہے جی تھوڑا سا پیچھے آئیں جی اور صورت کا نام صورت لکمان ہے جی صورت لکمان ہے صورت لکمان اپنے بیٹے کو نصیتیں کر رہے ہیں جی لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا انہ شرکہ لظلم نظیم بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے کس کو کہہ رہے ہیں بیٹے کو کون حضرت لکمان پھر اللہ کا حق بتایا نا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے لکمان تو اپنے بیٹے کو میرا حق بتا رہا ہے چل میں تیرے بیٹے کو تیرا حق بتا دیتا ہوں پھر اللہ نے درمیان میں تھوڑی سی بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کر دی اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہوں نے بڑی مصیبتوں کے ساتھ تمہیں پالا اور کوسا ہے ان کے احسانوں کا بدلہ تم اتار نہیں سکتے ہو درمیان میں اللہ نے بات کی پھر حضرت لکمان کی بات شروع ہو گئی حضرت لکمان کہتے ہیں آیت نمبر ہے جی سولہ سورت لکمان کی آیت نمبر سولہ ہے جی آخر میں تین سطروں پہ آ جائی جی یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے انہا انتکو مسکال حبت من خردلن انتکو اگر ہو تیرا عمل اگر ہو تیرا عمل نیک یا بد کسی قسم کا عمل ہو تیرا انہا انتکو بے شک اگر تیرا عمل ہو مسکال حبتن من خردلن ایک رائی کے دانے کے برابر رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تیرا کوئی عمل ہو اور رائی کا دانہ جو ہے فتکن فی سخرتن رائی کا دانا ہو کسی پتھر میں وہ رائی کا دانا ہو وہ تیرا عمل وہ تیرا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ دانا ہو کسی پتھر میں آف السماوات یا وہ رائی کا دانہ ہو آسمانوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ رائی کا ایک دانہ پتھر جیسی سخت چیز میں ہو آف السماوات یا آسمانوں جیسی دور چیز میں ہو آف الارضے یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو تین چیزیں گندی پتھر ایک آسمان دو زمین تین مطلب کیا ہے وہ رائی کا دانہ پتھر جیسی سخت چیز میں ہو آسمان جیسی دور چیز میں ہو یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو یا تے بے حلہ ہو اللہ و ذرے کو بھی قیامت کے دن تیرے سامنے لا کے کھڑا کریں یا تے بے حلہ اللہ و ذرے کو سامنے لے کے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین بھی ہے لوگوں کے آمال سے خبردار بھی اللہ نے انداز بدل بدل کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اوے لوگوں عالم الغیب ہوں تو صرف میں ہوں لہذا غائبانہ پکار بھی میری کرو اور نظر و نیاز بھی میرے نام اب میں کتنی باتیں گنتا چلا جاؤں اگر یہ گنتا چلا جاؤں گا تو پھر یہ تو بڑی لمبی ایک بحث ہوتی چلی جائے گی اصل مقصد سے پھر پیچھے آٹ جائیں گے صرف ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا منفی رنگ اللہ نے دونوں رنگ اپنایا مصبت بھی اور منفی بھی لیکن جب تک منفی رنگ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک مسئلہ نکھرے گا بھی نہیں یہی صورت لکمان ہے جی اگلے ورق پہ چلیے جی صفحہ 374 جی صرف ایک ورق پر اتلیجئے جی 374 جی اور آخری آیت ہے جی صورت لکمان کی بلکل نیچے صفحے کے آجائیے جی صورت لکمان کی آخری آیت ہے جی ان اللہ اندہو علم الساہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم ان اللہ اندہو علم الساہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اور وہی اتارتا ہے بارش کو اس کے سوا بارش کے اترنے کا علم کسی کو نہیں کون سے دن آئے گی سکنٹ ہوگا جب پہلا کترہ زمین پہ گرے گا کتنے کترے گریں گے کتنے کترے گریں گے اس کے ساتھ اولے بھی پڑھیں گے یا اولے ساتھ نہیں پڑھیں گے پھر بارش مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی اس بارش کا کلی محیط مفصل تفصیلی اور کامل علم صرف اور صرف کس کو ہے اللہ کو یہ سمجھ لیجیے مت کہ آپ کے ذہن میں آئے جی محکمہ موسمیات والے نہیں بتا دیتے بارش کا باتی بارش کون سے منٹ کے کون سے سکنٹ پہ زمین پہ اترے گی کتنے کترے اتریں گے اس میں اولے ہوں گے اولوں کی تعداد کیا ہوگی کتنی دیر کتنے منٹ کتنے سکنٹ برستی رہے گی وہ مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی یہ کلی اور محیط بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں وَيَا لَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں اندر جو بچہ پر رش پا رہا ہے اس کا کلی اور محیط علم یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی نا صرف اتنا نہیں بھئے لڑکا ہے یا لڑکی مذکر ہے یا مونس صرف اتنا جانتا ہے نا نا بلکہ جاننے کا مطلب یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے سالم الازا ہے یا ناکس الازا ہے رنگ اس کا گورا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے یہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا یہ پیسے والا ہوگا یا غریب ہوگا نیک ہوگا یا بد ہوگا کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا شادی کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا تو بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے دنیا میں زندگی کتنی گزارے گا عمر کتنی پائے گا کس طرح مرے گا کس مرض میں مرے گا کب مرے گا کیسے موت واقع ہوگی یہ کلی اور محیط لم اس کا صرف اور صرف کس کو ہے یا علم ما فلرحام جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں وما تدری نفسن مازا تکسب و غدا اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا کوئی جی نہیں جانتا کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی نیک کوئی بد کوئی نجومی کوئی نجومی کوئی کاہن نہیں جانتا نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجا رہی ہیں بخاری کی روایت ہے ایک شادی کا گھرانا ہے بچیاں دف بجاتی ہیں بدر کے غازیوں کا ذکر کرتی ہیں بدر کے شہیدوں کا ذکر کرتی ہیں مجاہدوں کے تذکرے کرتی ہیں کہ نبی پاک تشریف لے آئے اس گھر کے اندر بچیوں نے آپ کو دیکھا تو بچیوں نے ترانے کا موضوع بدل دیا ایک بچی بولی اس نے کہا فی نا نبیون یا لمو ما فی غدن فی نا نبیون یا لمو ما فی غدن ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے چھوٹی سی بچی جس کو دف بجانے کی بھی شریعت نے اجازت دی جس کو نغمہ گانے کی بھی شریعت نے اجازت دے دی نابالگا چھوٹی سی بچی یہ جملے کہنے لگی نبی پاک اس کے قریب آئے آپ نے فرمایا بیٹا اس جملے کو کہنا چھوڑ دو وہی جملے کہو جو پہلے کہہ رہی تھی اس لیے کہ کل کی بات میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ بخاری کی روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے اور ام المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور میری ماں کہتی ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ کا قول بخاری کی اندر موجود ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ نبی پاک پر بہتان بانتا اٹھائیے بخاری حضرت عائشہ کا قول اس میں موجود ہے حضرت عائشہ نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ بہتان بانتا ہے پھر حضرت عائشہ نے قرآن کی عید پڑھی اے تم نے قرآن نہیں پڑھا قُلَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَا یو بحصول مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَةَ تَكْسِ بُغْدَا کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْزٍ تَمُوت اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا کیسے مرے گا اس کی موت کیسے آئے گی اس کی موت کیسے آئے گی کوئی نفس نہیں جانتا حاضح الخمسہ کتنی چیزیں ہو گئیں بولی اور بولی ان کو کیا کہتے ہیں علوم خمسہ اس کا نام ہے علوم خمسہ ابن عباس کہتے ہیں حاضح علوم الخمسہ لا یعلم لا یعلمہ نبی مرسل ولا ملک مقرب یہ پانچ چیزیں ہیں نہ ان کو کوئی بھیجا ہوا نبی جانتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے وَمَنِدْدْعَا فَإِنَّهُ كَافِرٌ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے ان پانچ چیزوں کے علم کا کسی کے متعلق وہ کافر ہو گیا لِأَنَّهُ خَالَفَ الْقُرْعَانَا اس لیے کہ اس نے عقیدہ کس کے خلاف اپنا لیا قرآن کے خلاف اپنا لیا یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا چنانچہ جبریلِ امین آئے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی کالے وال چمکیلے وال اور انتہائی صاف لباس انسانی شکل میں آگئے نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے صحابہ حیران بے بندہ مدینے دا بھی نہیں لگ دا بندہ مدینے دا بھی نہیں لگ دا اور سفر کے آثار بھی کوئی نہیں گرد و غبار کوئی نہیں دہڑی کے بال صاف ہیں کپڑے بالکل سفین ہیں بندہ مدینے کا نہیں نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر جس طرح تحیات میں بندہ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ گیا اور کہتا ہے مل ایمان و یا رسول اللہ مل ایمان و یا رسول اللہ ایمان کس کا نام ہے آپ نے فرمایا ان چیزوں کو ماننا سن کے کہتا ہے صدقتا آپ نے سچ کہا صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے کہتا ہے مل اسلام و یا رسول اللہ اسلام کس کا نام ہے آپ نے فرمایا یہ یہ کچھ کرنا اس نے کہا صدقتا آپ نے سچ کہا کہتا ہے مل احسان و یا رسول اللہ اخلاص کس کا نام ہے نیکی کس کا نام ہے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَا اور اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ رہا اتنا خیال تے کر اللہ تنویک رہا اتنا خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہتا ہے صدقتا پھر چوتھا سوال کرتا ہے وہ بندہ ذہن میں رکھیے ابھی تت صحابہ کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے اور نبی پاک کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے جائیے اس کے بعد نبی پاک نے صحابہ سے اس کہا اور دیکھو یہ بندہ کون تھا بیر نکل کے جاؤ دیکھو یہ کون تھا صحابہ بیر گئے تو بندے کا نشان ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا اوہ یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تعلیم دے گیا ہے کہ سوال کرنا ہو تو اس میں عدب کے یہ تقاضی ہوتی ہیں اس طرح سوال کرنے چاہیے پیار سے محبت سے اس طرح تمیز سے سوال کرنے چاہیے تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا نبی پاک کی وفا سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ابھی تک خود نبی پاک کو پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے آپ اسے ایک دہاتی آدمی سمجھ کے جواب دے رہے ہیں جبریل امین نے چوتھا سوال کیا جبریل امین کہتا ہے متساتو یا رسول اللہ متساتو یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی نبی پاک نے فرمایا مل مصول و انہا بے آلم من السائل جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی مجھ سے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تجھے بھی پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں ہمارے یار کہتے ہیں نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا اوہ تین بھی پتا تھے میں نے بھی پتا یعنی سائل مصول جو ہے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ معنی تو تم تب کرو جب یہ پہلے ثابت کرو کہ نبی پاک نے ہوتا تھا کہ یہ جبریل ہے پھر تو یہ معنی کرو ایک دہاتی کو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھی تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہے پھر شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مشکات کی شرع کرتے ہوئے اس حدیث کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے من و تُو برابر ایم در نادا نستنے او من و تُو برابر ایم در نادا نستنے او میں اور تُو دونوں برابر ہیں اس کے نہ جاننے میں ایک جواب دوسرا جواب سنیئے نبی پاک نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یہ کہنے کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی صورت لکمان کی سوال میرا یہ ہے اگر نبی پاک یہی کہنا چاہتے تھے بھئے تُو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں تو پھر اس آیت پر پڑھنے کا مقصد یہ ہے تھا آپ نے کیوں پڑھی یہ ہے تھا آپ نے کیوں تلاوت کی اس بندے کے سامنے کہ تُو اور میں دونوں نہیں جانتے کیوں قرآن نے جو کہہ دیا ان اللہ اندہو کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے میں نے غالباً آیت القرصی کے درست دیتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ تل میں غیب کا مسئلہ بیان کیا تھا سورة تاہا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ سَاتَعَاتِيَتُن بے شک قیامت آنے والی ہے اَقَادُ اُخْفِيهَا اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اس کو مقفی رکھنا چاہتا ہوں اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اللہ اس کو مقفی رکھنا چاہتا ہوں اَقَادُ اَرْبِی میں استعمال ہوئے اَقَادُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اَنْ هُمَا اس کا مانع کرتے ہیں ذرا سنئے اور سر دھنئے صحابی کیا مینہ کر رہا ہے اَقَادُ اُخْفِيهَا ابن عباس مینہ کرتے ہیں اَقَادُ اُخْفِيهَا اَن نَفْسِ اَقَادُ اُخْفِيهَا اَن نَفْسِ اوے لوگو میں قیامت کو مقفی رکھنا چاہتا ہوں میں قیامت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اتنا مقفی اتنا مقفی اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا میں اپنے سے بھی چھپا لیا اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اپنے سے بھی اس کو چھپا لیتا لیکن کیا کروں اپنے سے اس کو چھپا نہیں سکتا چنانچہ امام عاظم امام ابحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ تفسیر مدارک میں موجود ہے ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا بنصور اس کو خواب آیا اور خواب میں ازرائیل مل گئے خواب میں ازرائیل مل گئے ظاہر بات ہے کسی بندے کو خواب میں ازرائیل مل جائے تو اس نے یہی پوچھنا ہے میں میری زندگی کینڈی ساری ہے میری زندگی منصور کہتا ہے تم ملک الموت ہو روح قبض کرتے ہو میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے اور ملک الموت نے پانچ انگلیوں کا یوں اشارہ کر دیا یوں پنجے کا اشارہ کر دیا بہت پریشان ہوئے منصور صاحب صبح اٹھے تو محبرین کو بلایا علماء کو بلایا کسی علماء نے کہا اب ایک پانچ سال رہ گئے اوزہ کیا ہے پھئی جی حکومت میں پھر اللہ اللہ کردہ اگر پانچ سال یہ تو اللہ کی مربانی ہے نا موت دا وقت اللہ نے نہیں دس ایک امیج دی لگی ہوئی ہے ورنہ اللہ بتا دے پانچ سال کے بعد تو بندہ سارے کام دنیا کے چھوڑ دے دوسرا محبر آیا اس نے کہا دی پانچ مہینے پانچ مہینے وہ اشارہ کر رہا تھا پانچ ہفتے کبھی کسی نے تعبیر دے دی امام آزم امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا اور مخالفت بھی اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا چیف جسٹس قاضی القضاعت پورے ملک کا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اور امام صاحب کہتے تھے میں اس قابل ہوں نہیں امام صاحب کا خیال یہ تھا یہ ہم سے غلط فیصلے کروائیں گے اور میں غلط فیصلے نہیں کروں گا تو مجرم بن جاؤں گا امام صاحب نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں میں اس ودے کے قابل نہیں ہوں تو منصور کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو امام صاحب نے فرمایا اب تو تم نے بھی خود تسلیم کر لیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں جھوٹا بندہ کیسے جج بن سکتا ہے جو بندہ جھوٹا وہ جج بننے کے لائق نہیں ہوتا لہذا میں یہ عدہ قبول نہیں کروں گا اس لیے اس نے آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کسی نے امام صاحب کو بتایا منصور کو خواب آیا اس نے زندگی اور موت کے مطالق پوچھا اس نے پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا ہم معبر طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سال کوئی پانچ مہینے کوئی پانچ ہفتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا منصور کو کہو نہ پانچ سال نہ پانچ مہینے نہ پانچ ہفتے نہ پانچ دن اسرائیل پانچ انگلیوں کا اشارہ کر کے تجھے بتانا چاہتا تھا تیری موت ان پانچ چیزوں کے اندر ہے جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ان اللہ عندہ علم السا یہ تفسیر مدارک نے لکھا جی یہ سارا واقعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہر چیز کا کلی اور مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی اللہ کے پاس ہے اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں جی منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے جو اللہ نے قرآن پاک میں منفی رنگ اختیار کی ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی زندہ اور کوئی مردہ کوئی شہید اور کوئی فرشتہ کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے ہر ہر چیز کا کلی علم ہر ہر چیز کا مکمل علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے تیرا اور میرا علم مسلمانوں اور کافروں کا علم زمینوں اور آسمان کا علم کترے اور دریا کا علم ذرے اور آفتاب کا علم عرش اور فرش کا علم انسان اور ملائکہ کا علم جنات کا علم حشرات الارض کا علم درندے چرندے اور پرندوں کا علم سورج اور چاند اور ستاروں کا علم بہتے ہوئے دریاؤں کا اور لیلہاتے کھیتوں کا علم چلنے والی ہواوں کا اور بدلنے والے ان ایام اور راتوں کا علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے اوے لوگوں اللہ نے آیت القرصی میں کہا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّن وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّن بِشَيِّن اَتْتَنْوِينُ لِتْتَقْلِیل اللہ فرماتے ہیں ایک حقیر چی چیز معمولی چیز ایک ذرہ ایک مکھی ایک کیڑی ایک مچھر سارے درخت نہیں درخت دائی کپتہ سارے گھاس کے تنکے نہیں ایک تنکہ سارے پہاڑ نہیں ان میں سے ایک کنکر سارا دریا نہیں اس میں سے پانی کا ایک کترہ ایک ذرہ ایک کپل ایک گھاس کا تنکہ ایک درخت کا پتہ ایک مکھی تے مچھر دا کلی مکمل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مکھی کدوں جمی ہیں یہ تفسیر مدارک نے لکھا جی یہ سارا واقعہ امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہر چیز کلی اور مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی اللہ کے پاس ہے اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں گی منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے جو اللہ نے قرآن پاک میں منفی رنگ اختیار کی ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی زندہ اور کوئی مردہ کوئی شہید اور کوئی فرشتہ کوئی جن اور کوئی پری کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے ہر ہر چیز کا کلی علم ہر ہر چیز کا مکمل علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے تیرا اور میرا علم مسلمانوں اور کافروں کا علم زمینوں آسمان کا علم کترے اور دریاہ کا علم زرے اور اہفتاد کا علم ارش اور فرش کا علم انسان اور ملائکہ کا علم جنات کا علم ہشرات درندے چرندی اور پرندوں کا علم سورج اور چاند اور ساروں کا علم بہتے ہوئے دریاؤں کا اور نیلہاتے کھیتوں کا علم چلنے والی ہواوں کا اور بدلنے والے ان ایام اور راتوں کا علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے اوے لوگو اللہ نے آیت القرصی میں کہا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّن وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّن بِشَيِّن اتنوینو لِت تکلیل اللہ فرماتے ہیں ایک حقیر چیز معمولی چیز ایک ذرہ ایک مکھی ایک کیڑی ایک مچھر سارے درخت نہیں درخت دا ایک پتہ سارے گھاس کے تنکے نہیں ایک تنکہ سارے پہاڑ نہیں ان میں سے ایک کنکر سارا دریا نہیں اس میں سے پانی کا ایک کترہ ایک ذرہ ایک کعپل ایک گھاس کا تنکہ ایک درخت کا پتہ ایک مکھی تے مچھر دا کلی مکمل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مکھی کدوں جمی اس کے ساتھ اس کے کتنے بین بھائی پیدا ہوئے یہ جسندے کے کھول سے نکلی وہ کھول کدھر گیا کوئی نہیں جانتا اے حالیں پرنی ہے کہ نہیں پرنی کوئی نہیں جانتا اس کو علم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلی اور مکمل علم محیط علم اس کے بہن بھائی کون ہے اس دیت چاچے تھے ماسیاں کون ہے کون ہے اس کی اوپر والی نسل اس کے بچے کون ہیں وہ کھول کہا گیا مکھی کتنی عمر پائے گی کتنی غزا کھا چکی ہے کتنی اس نے آئندہ کھانی ہے ایک مکھی کا کلی اور مکمل اور محیط علم مولا تو بھی مشرکان دے پلے کھنے بشی من علم اللہ بماشا مخلوقات والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں کسی کو بتا دوں ایک چیز کی بات دو کی تین کی چار کی بتا دوں میری مرضی ہے کسی کے مرنے کی جگہ بتا دوں دو بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں پانچ بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں یہ میری مرضی ہے لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اطلاع علم اس کو غیب کی خبر پہ اطلاع کہتے ہیں اس کو علم غیب ہو علم غیب میں تو ہر چیز آتی جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں ان سے بندہ کوئی پوچھے بھئے علم غیب کی صفت ہونا یہ پیغمبر کے لئے کوئی صفت کی بات ہے نبی پاک کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں عام کو تمہیں اتنا بھی آئی تک پتہ نہ چل سکا نبی پاک کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں درخت کتنی ہیں ان پہ پتے کتنی ہیں ان پہ پھل کتنا لگتا ہے گھاس کے تنکے کتنی ہیں اس دنیا میں مچھر کتنی ہیں اس دنیا میں کینیاں کتنی ہیں اس دنیا میں حشرات و لعظ کتنی ہیں اس دنیا میں انسان کتنے ہیں اس میں مرنے والے کتنے ہیں اور میرے بدل پہ بال کتنے ہیں تمہیں حیاء نہیں ہاتی جب تم کہتے ہو نبی پاک عالم الغیب ہیں آپ ہر ہر چیز کو جانتے ہیں نبی پاک کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مکھیاں و مچھر کتنے ہیں آپ کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں تھا کہ یہاں درندے چرندے اور پرندے توزی کا انتظام کرتا ہے اس کے لئے ضروری تھا یہ جاننا نبوت کی یہ صفت نہیں ہے یہ الہ کی صفت ہے نبی پاک کے لئے یہ ہاں نبی پاک کو اللہ نے کمال دیئے صرف نبی نہیں امام الانبیاد سراج منیر بنایا شاہدن مبشرن بنایا نظیرن بنایا بشیرن بنایا اور آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا تو بدر منیری ہما اخترن تو بدر منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن اگر میرے پیارے پیغمبر کو سارے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے خدا کی قسم ایسے معلوم ہوگا جیسے ستاروں کے اندر چودمی کا چاند چڑ گیا تو بدر منیری تو بدر منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان میں کمانڈر ہے اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان کا بادشاہ ہے اگر سارے انبیاء ستارے ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان میں چودمی کا چاند ہے اور اگر سارے نبی براتی ہیں تو میرا پیغمبر ان میں دولہ ہے تو بدر منیری ہما اخترن مقام جو نبی پاک کو ملا رسالت کا آپ کو کتاب دی گئی آپ کو میراج کروایا گیا بلگ الولا بے کمال ہی کی منزلیں آپ کو تیہ کروائی گئیں یہ ہے آپ کا مقام یہ ہے آپ کا مرتبہ یہ ہے آپ کا درجہ علم غیب کی صفت کا ہونا یہ پیغمبر کی خوبی نہیں ہے یہ خوبی کس کی ہے آخر میں سنیئے ایک بات ایک آیت یہ آیت جو بیسویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ میں نے کر دیا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین میں رہنے والے بھی نہیں جانتے الغیبہ کس کو غیب کو إِلَّا اللَّهِ مگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبَاسُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبَاسُونَ ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے تیرے حالات کو کیسے جانے ان کو تو اپنے حالات کا بھی پتا کوئی نہیں کہ قیامت کب آئے گی قبرے کب کھلے گی ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا انہیں تو اس بات کا بھی علم کوئی نہیں ہے میں کس کس کا ذکر کروں میں فرشتوں کا ذکر کیوں کروں میں اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کروں میں شہداء کا ذکر کیوں کروں میں انبیاء کا ذکر کیوں کروں میں ایک ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں ایک ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس ہستی کے برابر اللہ نے مخلوقات میں کسی کو مقام نہیں دیا نہیں دیا اور وہ کون ہے وہ میرے پیارے پیغمبر ہیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ سرور کائنات ہیں وہ خاتم النبیین ہیں وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر قرآن یہ کہہ دے کہ میرا آخری پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں بات ختم ہو گئی کی نہیں ہو گئی پھر کوئی ولی بھی نہیں پھر کوئی نبی بھی نہیں پھر کوئی فرشتہ بھی نہیں پھر کوئی جن بھی نہیں اگر یہ صفت اسی کو حاصل ہوتی تو پھر نبی پاک کو حاصل ہوتی اور اگر نبی پاک کو یہ صفت حاصل نہیں ہے اور قرآن اس کی تردید کر دے تو پھر باقی کسی کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے تو یہ امام علم بیاء کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی چلو ایک اور بات بتائیے آپ کا کیا عقید ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرا ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ میرے پیارے پیغمبر ہیں سارے نبیوں کا علم میرے پیارے پیغمبر کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی بھر لے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ الْرَحْمَانُ اَلَّمَ الْقُرْآنَ جس کو رب نے اپنے زبان سے قرآن سکھایا ہو جس نے کسی کی شاگردی نہ کی ہو جس کا استاذ صرف اس کا رب ہو اس کے علم کی کوئی انتہا ہوگی فرشتوں سے آلہ انسانوں سے آلہ سارے نبیوں سے آلہ اس کو ملنے والی کتاب ساری کتابوں سے آلہ علم نبی پاک کا سب سے زیادہ ہے ساری مخلوقات سے زیادہ علم اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو دیا ہے لیکن اگر قرآن یہ کہہ دے کہ اتنے علم کے باوجود بھی میرا آخری پیغمبر عالم الغیب نہیں تو پھر کوئی اور ہو سکے گا پھر اوروں کی نفی تو خود بخود ہو جائے گی تو میں کیوں نہ سرے پہ چلا جاؤں میں دوسروں کی بات ہی نہ کروں میں سرے کی بات کروں میں سب سے جو عالی ہے سب سے جو عزیم ہے سب سے جو افضل ہے سب سے جو اشرف ہے سب سے جو عالی ہے برتر ہے بالا قدر ہے اور سارے نبیوں کا افسر ہے میں ان کی بات کیوں نہ کروں ان کی بات کرتے ہیں دیکھئے درہ نکالی ہے جی قرآن پاک کی ایک آیت صفحہ نمبر 121 پہ آئیے جی عام کی آیت نمبر ہے جی پچاس آیت نمبر پچاس ہے جی مل گیا جی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ ولا اقول لکم انی ملکن کتنے اعلان کروائے جی تین کس کی زبان سے اللہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پیغمبر تیرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں میرے پیغمبر آپ آل ملگایب کوئی نہیں میرے پیغمبر آپ فرشتے بھی نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے اعلان کروایا امام النمبیہ کی زبان سے میرے پیغمبر تو اپنی زبان سے اعلان کرو تیرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے شاید تیری زبان ہی مان لیں تیری زبان پہ یہ اعتبار کر لیں میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں لا اقولو بلکل لفظی ترجمہ کروں گا جی لا میں نہ نہیں اقولو میں کہتا میں نہیں کہتا لکم تمہارے لئے تمہارے سامنے میں تم سے نہیں کہتا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں تم سے نہیں کہتا ولا اور نہیں آلمو میں جانتا الغیبہ بلکل میں نے لفظی ترجمہ کی ہے دنیا کا کوئی عالم اس کے سوا کوئی اور ترجمہ کر دے جو مرضی سزا دے لیں کوئی بریلوی کوئی دوبندی کوئی شیعہ کوئی سنی کسی عالم کے پاس چلے جائیے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ہی کرے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ اور میں نہیں جانتا الغیبہ کس کو غیب کو وَلَا عَكُولُ لَكُمْ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی مَلَكٌ کہ میں فرشتہ ہوں تنوں مسئلے نہ لو تین ہی مسئلے ہیں ہمارے اور چند ہمارے دوستوں کے درمیان وہ کہتے ہیں جی نبی پاک مختارے قول لیں جی جو چاہیں کریں جی خزانے آپ کے پاس ہیں عالم الغیب ہیں اور نور من نور اللہ ہیں ہم کہتے ہیں نہیں خزانے سارے کس کے پاس ہیں نبی پاک کے پاس وہی ہے جو اللہ نے عطا کر دیا اور عالم الغیب صرف اللہ ہے ہاں نبی پاک کو غیب کی خبروں پر اللہ اطلاعیں دیتے ہیں اور نبی پاک کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے ذات بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے نور ہے یعنی نورِ ہدایت نور سے مراد کیا ہے یا آپ کا کیا کہہ ٹیوب کی طرح اس بلپ کی طرح چاند کی طرح سورج کی طرح بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ بے ہمارے نبی کا نور چاند کی طرح ہو سورج کی طرح ہو بلپ کی طرح ہو پھر مقتدیوں کو کہتے رہیں گے یہ ٹیوب جر رہی ہے اس کا سایہ ہے لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی اس کا سایہ تو کوئی نہیں جی ہاں ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا ہمارے نبی بھی نور تھے ٹیوب کے ساتھ مثال دے رہا ہے نبی پاک کے لئے چاند سورج نبی پاک نور ہیں نورِ ہدایت یہ نور ناکس ہیں ہے توجہو یہ نور ناکس ہیں یہاں روشنی ہے اس ٹیوب کی روشنی سین میں کوئی نہیں سین والے کی سڑک پہ کوئی نہیں اس وقت سورج کی روشنی کوئی نہیں چاند کی روشنی رات دن میں کوئی نہیں سورج کی روشنی دن میں رات میں کوئی نہیں چاند کی روشنی بڑھتی اور کرتی رہتی ہیں سورج نصف النہار پہ ہو بارہ بجے کا وقت ہو کھڑکیاں بند کرو دروازے بند کرو روشندان بند کرو سورج کی روشنی اندر نہیں آتی پھر قیامت کے دن سورج کا نور ہوگا نہیں ہوگا چاند کا نور ہوگا نہیں ہوگا یہ نور ناکس ہیں اندر روشنی باہر کوئی نہیں باہر والے کی اندر کوئی نہیں سورج کی رات کو کوئی نہیں چاند کی دن کو کوئی نہیں اور چاند کی روشنی گھڑتی بڑھتی رہتی ہے دروازے بند کرو سورج کی روشنی اندر نہیں آتی یہ نامکمل اور ناکس نور ہیں اور میرے پیارے پیغمبر کا نور اتنا کامل اتنا مکمل اتنا اکمل نور تھا جو چمکہ مکہ اور مدینہ کے اندر اور چین بلخ بخارہ ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوئی چھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا میرے پیغمبر کا نور اتنا کامل نور ہے لیکن مراد ہے نور ہے نور ہدایت کیوں جی یہ قرآن نور ہے کہ کوئی نہ اس کے لفظ کالے ہیں کالا نور ہے کالا نور کالا ہوتا ہے پھر مولویوں سے پوچھو اس کے نور کا کیا مطلب ہے قرآن جو نور کہتی ہو کیا مطلب ہے یہ لیٹ چلی جائے روشنی ہوگی پھر یہ جو کہتے ہو آگیا وہ نور والا نور والا نور لوگوں کو بتاؤ تو صحیح نور کا مہنہ کیا ہے کیا مطلب ہے نور کا نبی پاک کی ظلفیں نور تھی کے کوئی نہ نور تھی کالی کے سفیل کالی آپ کی داری مبارک نور تھی کے نہیں نور تھی کالی ہے سفیل کالی اور نور کالا نہیں ہوتی اور آپ کی ظلفیں نور ہے آپ کی داری مبارک نور ہے آپ کے کپڑے پہنے نور ہے آپ کا سونا نور ہے آپ کا جاگنا نور ہے آپ کا کھانا نور ہے آپ کا پینا نور ہے آپ کی سواری کی پشت پیانا نور ہے اترنا نور ہے میرے نبی کی جنگ نور ہے میرے نبی کی سلو نور ہے میرے نبی کا سفر نور ہے میرے نبی کا حضر نور ہے میرے نبی کی شادی نور ہے میرے نبی کی غمی نور ہے تو ہمیں وہابی کہہ کے ترخواہ دیتا ہے لوگوں کو ہمارے نبی پاک کا جوتی مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی نور ہے جوتی مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی کیا ہے نور ہے لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا تم بھی جنگ اس طرح کیا کرو جس طرح میں کرتا ہوں تم سلو اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں سفر اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں گھر میں اس طرح جاؤ جس طرح میں کرتا ہوں شادیاں اس طرح کرو جس طرح میں نے کیے لباس اس طرح پہنو جس طرح میں پہنتا ہوں رات کو بستر پہ اس طرح آو جس طرح میں آتا ہوں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہونا ہے تو اس طرح ہوو جس طرح میں ہوتا ہوں اور جوتی میں پاؤں ڈالنا ہے تو اس طرح ڈالو جس طرح میں ڈالتا ہوں اے نور تھوڑا جی آؤ کھا اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے اس نور پہ عمل کرنا پڑتا ہے یہ نور تھوڑا سا مشکل ہے اور جناب لارڈ سپیکر لگا گیا آ گیا وہ نور والا آسان ہے وہ قرآن بھی نور میرے پیارے پیغمبر بھی نور قرآن کی صفت نور اور میرے پیارے پیغمبر کی صفت نور قرآن ہدایت کا نور میرا پیارا پیغمبر بھی ہدایت کا نور دیکھئے گا ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں رات کا وقت ہے تاریک کی چھائیے چاند کی روشنی نہیں ہے سڑک پہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے چند فٹ پر کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایک نریور اسٹیرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سو کلو میٹر کی رفتار پہ گاری بھگا کے لے جا رہا ہے سڑک سمسان ہے سخت اندھیرہ ہے کیوں بھگا کے لے جا رہا ہے اس کے سامنے دو لائٹیں ہیں وہ دو لائٹیں اس کے لیے راستہ کلیر کرتی چلی جا رہی ہیں ان لائٹوں کو دیکھتے ہوئے سڑک اس کو صاف نظر آ رہی ہے اور وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اگر لائٹیں کام کرتی رہیں اور اس کی آنکھیں بھی کام کرتی رہیں تو یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اللہ نے فرمایا اوے لوگو اگر تم اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ اور ایک ہاتھ میں میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی لائٹ کو پکڑ لوگے پھر اس شریعت والی سڑک پہ چل نکلو یہ سڑک سیدھی جنت میں جاتی ہے یہ نور کا مطلب ہے قرآن ہدایت کا نور ہے میرے پیارے پیغمبر بھی ہدایت کے نور ہیں لوگو زندگی اس طرح گزارو جس طرح میرے پیارے پیغمبر نے گزارنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس آیت میں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا گیا میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں اور میں عالم الغیب بھی کوئی نہیں اور میں فرشتہ بھی کوئی نہیں آخر میں ایک اور آیت دیکھئے جی صفہ نمبر 158 پہ آئیے جی تھوڑا سا آگے آئیے جی 158 نمہ پا رہا ہے جی صورت کا نام صورت آراف ہے جی اگلی صورت جی صورت آراف 158 صفہ ہے جی اور آیت نمبر ہے جی 88 دیکھئے آیت تو ایک ہی کافی ہے جی بندے نے ماننا ہو ایک آیت کافی ہے قرآن پاک میں اللہ کا ایک حکم کافی ہے نسے قطی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ایک آیت سے بہت سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہو گیا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں صفہ نمبر 158 جو ہمارے پاس قرآن ہے نمہ پارہ صورت کا نام صورت آراف اور صورت آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی قل میرے پیغمبر اعلان کرو میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو لا اے لا کھاندہ بندے ہیں لا دی قسم ہے لا الہ الا اللہ ولا جو لا ہے نا یہی لا اللہ نے چلایا ہے لا میں نہ کرو نہیں عملے کو میں مالک کس سے اعلان کروانا ہے اللہ میرے پیغمبر آپ اعلان کرے آپ کی ذات اعلان ہے آپ کی ذات سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے اس لیے کہ آپ بعد اد خدا بعد اد خدا بزرگتوی قصہ مختصر لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا کہ اور تو عالم الغیب کوئی نہیں شاید امام الانبیاء ہوں کل میرے پیغمبر اعلان کر لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لے نفسی اپنی جان کے لیے تمہارے لیے کیسے ہوں گا میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نفع نفع لازرررل اور نہ نقصان کا اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الہ ماشاءاللہ مگر جو چاہے اپنی جان کا نفع نقصان میرے اختیار میں کوئی نہیں میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ولو کنتو ولو کنتو اور اگر ہوتا میں عالم الغیبہ اگر ہوتا میں عالم الغیبہ جانتا ہوتا غیب کو اگر عالم الغیب میں ہوتا اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستک سر تو من الخیر میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا وما مسن یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہو نہ پہنچتی مجھے کبھی کوئی دنیا کی تکلیف نہ پہنچتی جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا سرزخمی نہیں ہوتا جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا دات شہید ہو نہیں ہوتا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ہوت کے میدان میں کھودے ہوئے گڑوں کے اندر نہیں گرتا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گھوڑے سے نہیں گرتا اور گھوڑے سے گر کے اس کے گھٹنے پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ایک مہینے تک آرام کرنا پڑ جائے جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے مدینہ میں مسجد نبوی میں یہودی بچھو چھوڑ دیا کرتے تھے شرارت کرتے تھے بھر مسلمانوں کو تکلیف ہوگی چنانچہ ایک دن ایک بچھو نے نبی پاک کی انگلی پہ کٹ لیا تو نبی پاک درد بھی ہو رہا ہے نا انگلی پہ جو کٹا اس نے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے غارت کریں نہ تو دیکھتا ہے بھر نبی دی انگلی ہے نہ دیکھتا ہے بھر امتی کی انگلی ہے نہ تو نبی کی انگلی دیکھتا ہے لتو امتی کی انگلی دیکھتا ہے برابر ڈسے چلے جا رہا ہے جو عالم الغعب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارا کرتے جو عالم الغعب ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جو عالم الغعب ہوتا ہے اس کے چولے میں مہینہ مہینہ آگر نہیں جلتی ہے نبی پاک نے فرمایا ولو کن تو عالم الغعب اight لوگو اگر میں عالم الغعب ہوتا اگر میلے پاس غیب کا علم ہوتا لستک سر تو من الخیر میں دنیا جہان کی بھلائیاں کٹھی کر لیتا وما مصن یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہو نہ پہنچتی میں نے دو عیتے پیش کر دیئے اور دونوں امام الانبیاء کی طرف سے پیش کیئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے لوگو اگر امام الانبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوقات میں اور بھی عالم الغیب ہو کوئی نہیں تو عالم الغیب کون ہے اگر کوئی کہے گا اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو میرے حالات کا پتہ ہے تو یہ کون سا شرک ہوگا شرق فی العلم بولو بولو پکاؤ یہ کون سا علم یہ کون سا شرک ہوگا شرق فی العلم شرق فی العلم عالم الغیب کون ہے اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھے گا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے وہ میرے حالات سے واقف ہیں وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہیں وہ میری پکار کو سن رہا ہے وہ عالم الغیب ہے تو یہ شرک فل علم ہو جائے گا کتنے شرک ہم نے پڑھ لیے جی چار 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 پکا لو کتنے شرک شرک فل ذات شرک فل دعا شرک فل مال اور شرک فل علم آئندہ جمعین شاء اللہ شرک فل تصرف شرک فل تصرف کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا نفع نقصان کا مالک جو مرضیوں میں آئے کرے مختارے کل بیٹے بیٹیاں دینے والا بیماری شفائیں دینے یہ متصرف کون ہے یہ آئندہ جمعہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ تمام حضرات تھیر جائیے اب تو بالکل وقت ہونے لگا ہے نماز کا آج میں نے تھوڑا سا لیٹ بیسی لی کر دیا کہ میں چاہتا تھا اس موضوع کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں یہ رہ نہ جائے تاکہ آئندہ جمعہ پھر کچھ ادھر پھر کچھ اگلا مضمون وہ صحیح نہیں ہوتا میں یہ چاہتا کہ اس مضمون پر میں سیر حاصل بحث کرلوں آپ کو سمجھا سکوں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ ہے خداوندی ہے یہ صفتِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے یہ ذوق و شوق سے آپ تشریف لاتے ہیں جی اسی ذوق و شوق سے آپ آئندہ جمعہ بھی آئیں گے وہ شرق کی جو اور قسمیں ہیں اس پر ہم جی بحث کریں گے جی انشورنس جو ہے نا جی یہ ٹھیک نہیں ہے جی انشورنس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں جی یہ کہتے ہیں غریب آدمی کی مدد کے لیے پیسے جمع کیے مختلف لوگوں سے پھر کسی وجہ سے وہ رقم اس آدمی کو نہیں دے سکے اب یہ رقم کسی اور غریب کو دے سکتے ہیں کہ اس شخص کو جس کے نام پر رقم اکٹھی کی گئی تھی اسے ہی پہنچائے جس کے نام پر آپ نے رقم اکٹھی کی تھی اگر آج بھی اس کے حالات اسی طرح ہیں کہ وہ غریب ہے نادار ہے مستحق ہے تو جس کے نام پر اکٹھی ہوئی ہے اسی کو پہنچائے جی اسی کو پہنچانی چاہیے اور اگر اس کے حالات بدل گئے ہیں وہ صاحب سروت ہو گیا ہے اس کو محتاجی نہیں رہی ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس کے نام پر جو آپ نے رقم اکٹھی کی تھی وہ آپ کسی اور غریب کو دے دیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت و بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے کہتے ہیں کہ وہاں بھی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے یہ موضوع اگلے جو میں کہہ جی میرے لئے بتاؤں گا کہ کون کافی ہے قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ اگلے جو میں اس کا آپ جب کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو مربانی کر کے جلد اور حدیث نمبر بھی ساتھ بتا دیا کریں چھیک ہے جی چونکہ درس قرآن حدیث کے میں حوالے ضرور اس میں دیتا ہوں آئندہ سے انشاءاللہ اس طرح ہی کریں گے کہ جو حدیث پیش کریں گے اس کا صفحہ نمبر اور جلد جو ہے یہ بھی بتائیں گے ٹی وی پر قرآن کی تلاوت سننا صحیح نہیں ہے جی نہیں صحیح ہے جی اور آج کے ضرب مومن میں بھی آپ پڑھیں انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کیے اور اس پر انہیں دلائل بھی پیش کر دیئے کیوں صحیح نہیں ہے ٹی وی پر تلاوت کا سننا اس کے دلائل کیا ہیں دلائل بھی انہیں بیر ضرب مومن آپ کو ملے گا جی جامعہ مسجد انفیہ بلو اگر نے بتایا کہ حال کے ساتھ دروازے ہیں حال کے درمیان کا دروازہ کھلاؤ باقی دروازے بندو کیا برامدے اور سین والوں کی نماز ہو جائے گی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو درمیان اور دروازہ کھول دیا جائے تو بیر والوں کی نماز ہو جائے گی ایک دروازہ صرف کھولنے سے ہو جائے گی خبر اخبار کے اندر طلاق اور حلالے کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے حلالے کے متعلق تو ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے طلاق ہونے کے بعد کیا دوبارہ سابقہ خامن سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے متعلق تحریر بتائیں کیونکہ اخبار میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اخبار مجھے بھی آج ایک دوست نے پہنچائی ہے خبر اخبار ہے ایک وکیل صاحب اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عدالتوں نے بلکہ مجھ میں دیں تو آج کسی جنگہ پہ پڑھا ہے میں بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ کی ہے کہ آئندہ علماء فتوہ نہیں دے سکیں گے فتوہ جج دیں گے موجہ ہو گئی فتوہ جج دیں گے اور مولوی پھر بیچارے کیا کریں گے مولویوں کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دو بندے تھے مارا نہیں اس طرح کریں گے مولویوں کو اس طرح کر دو ججوں کو ادھر بٹھا دو مولویوں کو ادھر بٹھا دو ڈاکٹروں کو وکیلوں کے چیمروں پہ بٹھا دو یہ ظلم ہے جس کا کام اسی کو ساجے دیکھئے جی حلالہ بالکل غلط ہے ہم حنفیوں پہ الزام ہیں کہ ہم حنفی حلالے کے قائل ہیں حلالہ کرنے والا جس کے لئے کیا گیا سب پر نبی پاک نے لانت کی لانت اللہ علی المحلل والمحل اللہ اوکم آقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت موقت نکاح کی قائل نہیں ہے جی قطن نہیں یہ اہل تشیعہ کا مذہب ہے جی ایک دن کا نکاح دو دن کا نکاح ہمارے اہل سنت اور ہماری شریعت اسلامیہ موقت نکاح کی قائل نہیں ہے ہماری شریعت کہتی ہے آگے بسیرا ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے دل ملتے ہیں یا نہیں ملتے لیکن جس وقت نکاح کرنا ہے اس وقت بندے کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اکٹھی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی سے کھیلا جائے کہ آج ایک بی بی کر لی کل اس کو طلاق دے دی یہ تو مزاق ہے اور یہ ظلم ہے اور ہماری شریعت ظلم کرنے کی قائل نہیں ہے حلالہ بالکل نجائز کام ہے جی زبردست گناہ ہیں حلالہ اس کے تو ہنفی بالکل قائل نہیں ہے ہاں جس بندے نے طلاق دے دی ہے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں اس کے بعد اگر عدت گزر گئی ہے دو طلاقیں یہ ایک طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی دوبارہ اس خامن سے نکاح ہو سکتا ہے جی اور اگر عدت کے اندر اندر ہے اور رجی طلاق ہے تو وہ خامن رجوع کر سکتا ہے جی رجوع کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے میں نے رجوع کیا رجوع ہو جائے گا لیکن اگر طلاقیں ہوئیں تین تین مہینوں میں یا ایک ہی وقت صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے بھئی ہر مہینے میں ایک طلاق دو شریح طلاق یہ ہی ہوتی ہے اس لیے کہ 99 فیصد طلاق میں کیس ایسے ہوتے ہیں کہ مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے ادھے گھنٹے ہی دماغ صحیح ہو جانا آدھے گھنٹے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی غلطی ہوگی جب کیا کریں اس لیے شریعت کہتی ہے ایک طلاق دے تاکہ اختیار تیرے ہاتھ میں رہے مہینہ سوچ دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے اب بھی تیرے پاس اختیار ہے پھر سوچ دو مہینے تین مہینے سوچنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں خاندان والے پڑ جاتے ہیں چودری لوگ پڑ جاتے ہیں سلو کروا دیتے ہیں لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئی تین مہینوں میں یا کسی نے اپنے اختیارات کو یک مشت استعمال کیا کرنا تھا تین مہینے میں لیکن کیا یک مشت کم غلط کی تز پر ہو گیا سمجھ رہے ہیں کم تے غلط کی تز پر ہو گیا اس کی مثال آپ بلکل اس لیے سمجھ لیں ایک آدمی نے چھوری چھوری کی ہو تو چھوری کا گناہ ہے چھوری چھوری والی ہے چھوری والی چھوری ہے اس چھوری والی چھوری سے مرگی زبا کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر مرگی زبا ہوئی کے نہ ہوئی کام اس کا غلط لیکن مرگی جو ہے وہ حلال ہو گئی زبا ہو گئی کم اس غلط کی تا طریقہ یہ نہیں تھا لیکن جو کر دیا وہ ہو گئی تین طلاقیں ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ایک ہی صورت ہے جی ان میاں بیوی کے ملنے کی وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کرے جی اور وہ آدمی مر جائے دوسرا یا از خود وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دے اور اس دوسرے خامت کی عدت بھی گزر جائے پھر اس پہلے خامت سے نکاح کر سکتی ہے برنا پہلے خامت سے نکاح نہیں ہو سکتی دیکھئے جو لوگ ہمیں تانہ دیتی ہیں حلالے کا اور وہ تین طلاقوں کی ایک طلاق بناتے ہیں اہلِ تشیع اور غیر مقلد شیعہ حضرات اور غیر مقلد دنیا کے اندر صرف یہ دو طبقے ہیں جی کوئی چاروں امام تین طلاقوں کو تین طلاقیں کہتے ہیں چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین تین کو ایک بناتے ہیں یا شیعہ یا غیر مقلد اور ہمیں تانہ دیتی ہیں جی ہنفی حلالہ کرواتی ہیں اے ہمیں تانہ دیتے ہو حلالے کا چلو حلالہ ہی کرا چھڑ دیا تُس ہی ساری زندگی حرام کروان دے ہو تم ساری زندگی زنا کرواتے ہو اس عورت اور اس مرد کا اپس میں جس نے تین طلاقیں دے کے چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی کو تم کہتے ہو نہیں تین کی ایک بن گئی ہے لے آو اس کو ساری زندگی تم حرام کاری کرواتے ہو اولاد پیدا ہوتی ہے حرام کی بلدل حرام پیدا ہوتی ہے حرام کاری ہوتی ہے اس گھر میں اور ہنفی اگر حلالہ کرواتے ہیں کامتے غلطے کام کر دیتے حلال دہی نے کامتے غلطے لیکن حلال دی ہو گئی عورت لیکن تمہارے ہاں تو ساری زندگی وہ زنا کرتے رہیں گے اولاد حرام کی پیدا ہوتی رہے گی جناب اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر نا گزیر ہو جائے طلاق دینا کسی بندے کے لیے یہ اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس لیے اللہ نے مردوں کو اختیار دیا ہے کہ مرد پھر مرد بن کے بھی کھاننا عورتوں کو اس لیے اختیار نہیں دیا عورتوں کو اختیار ہوتا اسے ان یہی پھر دیوں دے تھوڑی یہ گل اللہ تعالی نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہمیں دیا پھر مرد حوصلے والے ہوتی ہیں اور اگر مردی زنانیاں بڑھ جاؤں حوصلہ ہی نہ ہو تو تمہیں جو اختیار خدا نے دیا ہے تو پھر حوصلہ رکھو نا تحمل کرو برداشت کرو اللہ تعالی نے جو ذمہ داری تم کو دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو نا گزیر اگر ہو جائے طلاق کوئی بات نہ ہو طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کسی عالم سے مشرع کرو کسی مفتی سے مشرع کرو تحریر وہاں جاگے نہ لکھوالی کرو کچاریوں کے اندر غلط تحریر لکھ دیتے ہیں کسی عالم سے آپ تحریر لکھوالیں اور جڑا کم ترائی طلاقہ نہ لوندہ اگر مولوی اکے نالی کر چھڑن وہ بھی ہو جائے یعنی عورت بھی فارغ ہو جائے اس کے بعد عورت بھی اس کے قبضے میں نہ رہے اور اگر یہ دوبارہ ملنا چاہیں تو بھی گنجاش باقی ہو علماء آپ کو وہ بتائیں گے تحریر آپ اس طرح تحریر لے کر اس عورت کو فارغ کریں یہ ایک ہی دفعہ اتنی وہ بیچارہ پتھان چلا گیا تھا کسی مولی صاحب کے پاس لوگ پھر بیان بدلتے ہیں تو مولی صاحب نے کہا خان صاحب بات یہ ہے بھئی اگر آپ نے طلاق دی ہے نا تین تو پھر تو کچھ گنجاش ہے کچھ میں نکالتا ہوں گنجاش تین طلاقی اگر دی ہیں تو اور اگر دی ہیں نا ایک یا دو تو گنجاش نشتہ پھر گنجاش نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم تین دی ہے تین دی ہے مولی صاحب کیا میں پوچھ نہیں ہی چند ٹھیک ہے تین دی ہے نا بس عیش کروں جو فارغ ہو گئے جبی تو وہ بندے بعد میں کہیں یہ آ جاتے ہیں جی غصے میں طلاق دی ہے جی فلان ہو گئے ہے جی بعد میں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ غصے میں طلاق دی ہے جی اور عورت امیس بیوی امید سے تھی جی بیوی او امید سے بیوی سامنے ہوئے بھاوے نہ ہوئے بیوی بیٹی ہوئے دوئے ملک دے اندر اختیار کا طلاق کا دیا اللہ نے تجھے جب بھی استعمال کرے گا تنہائی میں بیٹھ کے بھی استعمال کرے گا پڑ جائیں گی مزاخ میں بھی کرے گا تو پڑ جائیں گی زبان ہی تو ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایک لڑکی ایک منٹ پہلے حرام تھی اس کو دیکھنا حرام بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے دیکھنا حرام ایک منٹ نکاح میں لگا اور وہی حرام کیا ہو گئی کس وجہ سے باپ نے کہا میں نے اپنی بچی اتنے حکمار کے بدلے ان گواہوں کے نظر سامنے تیرے سکرد کی اس نے کہا میں نے قبول کی اتنے لفظ سے حرام حلال ہو گئی تو جب یہ لفظ طلاق کے نکالنے ہے تو وہی حلال سارا زبان ہی کا تو چکر ہے اس میں بعد میں کہنے کی کیا ضرورت ہے جی بیوی سامنے نہیں تھی جی وہ می سے تھی جی وہ کول نہیں سی جی یہ سی میں غصے سنجھی اور میں غصے میں طلاق دے دی میں نے کہا طلاق ہوتی ہمیشہ غصے میں ہے ہم نے آئی تک کبھی نہیں سنا کہ بندہ گھر میں گیا اس کا آس سونیے تین میں طلاقہ دیتی ہے اس طرح بھی کبھی دنیا میں ہوئے آئی تک آئی تک ایسے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وضو کر لیں جی جنہاں باب نے وضو کرنا ہے وضو کریں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں جی